عطا بن یسار نے بیان کیا اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے اردگرد بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش اور عرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وہی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوہ یا تکلیف دے ثابت ہوتی ہے البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار اور سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی شخص زکاة کا حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کیسی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیچ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1465 ہے جو کھاتا ہے Sebastian ہے۔ ہر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہے